موسیقی السلام علیکل ورحمت اللہ وبرکاتہ عبادت کیا ہے عاجزے کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا اپنے دل کے ساتھ اپنے دماغ کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ اپنی ہر چیز کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کمزور سمجھنا عاجز سمجھنا بندہ سمجھنا اور اس کے سامنے سجدے میں گر جانا اور اس کے سامنے اپنی ناک رگرنا اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دینا اور انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرنا نہ صرف یہ کہ نماز میں بلکہ تمام زندگی میں جو کچھ ہمیں ملا ہے اسی کی طرف سے سمجھنا کسی بھی چیز پر اکر اور تکبر نہیں کرنا کسی بھی چیز پر فخر اور گرور نہیں کرنا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا وجود دوسروں کی زندگی کو خوشگوار بناتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے چھٹکارے کے بعد لوگوں کی زندگی خوشگوار بنتی ہے تو ذرا سوچئے کہ آپ کا شمار کس قسم کے لوگوں میں ہے ایک تحقیق کے مطابق موبائل مسلسل استعمال کرنے سے انسان اکیلا رہ جاتا ہے آہستہ آہستہ یعنی دھیرے دھیرے اس کے دوستوں کے ساتھ دوریاں برنے لگتی ہے وہ اپنے گھر والوں کو بہت کم وقت دینے لگتا ہے اور آخر میں وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر ڈیپریشن میں چلا جاتا ہے ایک بات یاد رکھئے موبائل کا استعمال صرف وقت گزاری کے لیے کریں اسے اپنا سارا وقت مد دے ورنہ اس سے باہر کی دنیا خوبصورت ہوتے ہوئے بھی آپ کو سکون نہیں دے گی اپنوں کی قدر زندگی میں کریں ورنہ مٹی کے چادر اورنے کے بعد ان کے لیے آنسو مت بہائیں تنزے کا کتنا ہی اچھا موقع کیوں نہ ہو کیسے ہی مزے کے الفاظ دھو لیکن دل میں جبر کر کے تنزیاں الفاظ کو روک لیں دل میں تنگی کا احساس ہوگا لیکن یہ کسی دوسرے کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے گا ایک لمحے کے لطفے کے لیے دوسروں کے دل کو تنزے کے نشتر سے زخمی نہ کریں اسی طرح تنزیاں ہسی سے بھی اجتناب کریں معاشرے میں شائستگی تحزید اور محبت کو فروغ دیں اللہ آپ کے دل کو اتمنان اور حلاوت سے بھر دے گا ورنہ دوسرے کے دل کو اجار کر آپ اپنے لئے خوشیوں کے تاج محل نہیں بنا سکیں گے کامیابی کی پہلی منزل کوشش ہے کوشش سے غلطی غلطی سے سبق سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے خوشی کا دل اور خوشی تب ہی منائی جا سکتی ہے جب دل سے نفرتوں کو مٹایا جا سکے مانا کہ ملنے والے زخم کبھی بھلائے نہیں جا سکتے مگر فلدار درخت کو ہی ہمیشہ پتھر کھانے پڑتے ہیں لیکن اس کے باوجود فلدار درخت اپنا فل دینا ختم نہیں کرتا نفرتوں کو رب کائنات کی رضا کے لئے بھلا کر خوشی منائی یقینا دنیا پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگنے لگے گی اور رب کائنات کی طرف سے سکون و ایتمنان نصیب ہوگا جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح میں صرف کرے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں مگر خود کو بدلنا ہمارے اختیار میں ہے زندگی میں صرف ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو جی بھن کر خار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور وہ ہے محبت وہ آپ کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی ہے اور کبھی آپ کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے کا اتنا گہرہ احساس دلاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی مٹھی میں سمندر کو قید کر سکتا ہے اور کبھی کبھی آپ کو یقین کی سیری سے اتنی زور سے دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی سر اٹھا کر چلنے کی حمد نہیں کر پاتا زندگی میں بہت کچھ بدلنا ہے اور بدلتا بھی رہے گا بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا بہت کچھ چھوڑنا بھی پڑے گا بہت کچھ جھیلنا بھی پڑے گا مشکلیں آتی ہیں اور آتے ہی رہے گی دکھوں کے بگولے بھی آئیں گے ان سے لگنے کے لئے کوئی بھی تمہارے ساتھ خرا نہیں ہوگا سو کسی سے امید مت لگانا کہ وہ تمہیں حوصلہ دے گا تمہارے برے وقت میں تمہاری مشکل میں تمہارا ساتھ دے گا یہ کام تمہیں خود ہی کرنا ہے یہ دنیا ہے یہاں اپنی لرائی خود لڑنے پڑتی ہے وقت ایسا بھی آئے کوئی تمہارے ساتھ ہو یا نہ ہو لیکن تم خود اپنے پاس ضرور موجود رہنا کیونکہ آخر میں تمہیں ضرورت تمہاری اپنی ہی بڑے گی وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا جو برداست کرنے کا فن جانتا ہو موسیقی